بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر ظرفکار علی اپنے یوٹیوب کے چینل حمادیان ہومی کلینک پہ اپنے تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش شامدید کہتا ہوں آج بجائے اس کے کہ ہم کسی بیماری کو ڈسکس کریں ہم بات کریں گے ایک ایسے پھل کی جس کے استعمال سے ہم کئی ایک بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع پہ بات شروع کریں اگر آپ نے ہمارے ہمادیان ہومی کلینک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے تحلید دیکھ پائیں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں انار کا درخت تقریباً پانچ سے سات میٹر لمبا ہوتا ہے جس پر سرخ رنگ کے خوشنما پھول لگتے ہیں جو بعد میں ایک لذیذ اور خوبصورت پھل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں انار دنیا کے قدیم ترین پھولوں میں شمار کیا جاتا ہے توریت کے مطابق حضر سلمان کے پاس اناروں کے باغات تھے بنی اسرائیل کو سہران وردی کے دوران جن چیزوں کی یاد بار بار آتی رہی ان میں انار بھی شامل تھا امت مسلمہ کو جنت میں بھی اس کے عطا کیا جانے کی خوشخبری سنائی گئی ہے انار کثیر المنافع پھل ہے اس میں چکنائی، کارگو ہائٹریٹس، پوٹاشیم، کیلسیم، میگنیشیم، تامبا، لوہا، سلفر، فاس فورس، مختلف ویٹامنز اور خصوصاً ویٹامنز سی بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے ذائقے کے لحاظ سے اس کی تین اقسام ہیں انار شیری، انار ترش اور انار منجوش یعنی کھٹا میٹھا انار یہ تینوں ہی اقسام دواء اور غزائی خصوصیات سے بھرپور ہیں انار دل اور دماغ کو فرحت بخشتا ہے قلت خون دور کرنے کا یہ ایک بہترین نقصہ ہے خصوصاً حاملہ خواتین کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں جو دورانے حمل فلاد کی کمی، مدلی، کئے، بدحضمی کی قیفیت اور مٹی کھانے کی عادت کو دور کرتا ہے انار خونی بواسیر یا کسی اور طریقے سے خون کے ضائع ہونے سے پیدا ہونے والی کمزوری کو فوری طور پر دور کر کے قوت بحال کرتا ہے اس کے علاوہ ملیریا، ڈینگو بخار اور خون کے سرطان جیسے مریضوں کے لیے اکسیر کا ترجہ ہے جن کے خون کے سرخ ذرات کم ہو گئے ہوں اور شدید کمزوری بھی لاحق ہو جگر میں سفرہ کی زیادتی، گرمی، خون کی خرابی، یرکان اور دیگر امراض جگر کے لیے انار کا استعمال نہائیت مفید ہے دل اور ہائی اور لوگلر پریشر کے مریض اگر کھانے کے بعد کھٹا مٹھا انار پبندی سے استعمال کریں تو ان کے تمام عوارض میں نافع ہے کھٹے انار کا رس مو کے زخموں کے لیے فائدہ مند ہے یہ قبض پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور زرد رنگ کے دوسنوں کو روکتا ہے جلن اور سینے کی سوزش میں بھی مفید ہے انار قدرت کا شاندار تحفہ ہے اس کے درخت کی چھال، پھول، پھل اور اس کا چھلکہ یہاں تک کہ اس کی پتیاں بھی مفید ہیں پرانی سے پرانی پیچس اور مروڑ کے لیے انار اور اس کی چھلکے کا رس بہترین دوا ہے چھلکے کو جلا کر صفوف بنا کر مسوروں پر ملنے سے ان سے خون آنا بند ہو جاتا ہے پرانی خانسی میں بھی یہ صفوف استعمال کرنا فائدہ مند ہے انار کے پھولوں کے جوشاندے میں تھوڑی سی پھٹکری ملا کر اس سے غرارے کرنا گلے کی خرابی کا بہترین علاج ہے عد کھلے پھول سکھا کر اس کی نسوار لینے سے نقصیر بند ہو جاتی ہے انار کے درخت کی چھال کے جوشاندے سے کلیاں کرنا مو اور مسورے کے زخموں کے لیے نہائیت فائدہ مند ہے اس کی چھال کا گاڑا جوشاندہ پیٹ کے کیروں سے نجات کے لیے انتہائی موثر ہے تو یہ تھا آج کا موضوع اور اس کا حل ویڈیو کو دیکھنے اور پسند کرنے کا بہت شکریہ آپ اپنے کسی بھی مسئلے کو کومنٹس میں ڈسکس کر سکتے ہیں تو حمادیان ہومیو کلینک چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر بھی کریں 100% صحف پائیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج اپنائیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ